ہے ہنمان تم ہو سف سے بے مثال تم سے آنکھ ملائے کس کی ہے مجال سورج کو پل میں نکلا انجنی کے لال مورت تیری دیکھ کر بھاگ جائے گا جائے شرام دوستو آج اب آپ کو ہنمان جالیسہ پڑھنے کے ایک ایسے چمتکار کے بارے بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کو بھی ہنمان جی کے چمتکاروں اور ان کی شکتیوں پر براہ وشواس ہو جائے گا واسطہ میں ہنمان جی آج بھی زندہ ہے اور اپنے بھکتوں کی عوشی رکشہ کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کمنٹ باکس میں چائے شرام اوشید کے تاکہ ویڈیو کی شروعات اچھی ہو آئیے جانتے ہیں ایسا کیا ہوا جب ہنمان جی کے سچے بھاگت آدھی رات کو پڑھنے بیٹھے ہنمان چالیسہ اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گی دوستو یہ سچی گھٹا ہے مہت جی کی انہوں نے یہ چمتکار ہمارے ساتھ شیئر کیا اور بتایا کہ کیسے سویب ہنمان جی نے آ کر ان کی جان بچائی آئیے جانتے ہیں وستار سے دوستو میرے نام آمیت ہے میں امریکہ میں رہتا ہوں ویسے تو میرا گھر ڈلی میں ہے اور میں ہر صبح ایک ہی روٹین ہے کہ نہا دھو کر سوچ ہو کر ہنمان چالیسہ پڑھتا ہوں اس کے بعد ہی جائے یا پانی گرن کرتا ہوں انیتہ نہیں کرتا مجھے پوچھا پارٹ کے نیم نہیں معلوم تھے نہ آج تک کسی نیم کا میں نے اننسرن کیا تھا پھر بھی میرا روٹین ایسا بن گیا ہے کہ چاہے میں بیبار ہوتا ہوں یا کچھ بھی ہوتا ہوں ہاتھ مو دھو کر سب سے پہلے پوچھا پارٹ ہی کرتا ہوں اس لئے کی چلتے کبھی کبھی مجھے اپنے کام میں آدھا گھنٹہ تک لیٹ پہنچتا ہوں میں شریح عرمان جی گربہ سے آج تک کسی سینئر نے مجھے کچھ بولا نہیں ویسے چونکہ میرا باس مجھ پر کافی بھروسہ کرتا ہے اور اس کے سارے آفیس کی ذمہ داری میرے اوپر ہی ہوتی ہے سی لئے وہ مجھ پر پورا بھروسہ کرتا ہے میں نے آرام کرنے کے لئے اپنے آفیس میں پندرہ دن کی چھٹی بھی لے لی تھی اس سمیے کی بات ہے جب میں چھٹی لے کر دل لی گیا اپنے نینی حال میں اپنے نینی حال سے واپس آتے سے میں رات رہ گئے بارہ بجے کے آس پاس ہی میں دل نے پہنچا ہوں گا لیٹ ہونے کے وجہ سے مجھے کوئی بس واس یا کوئی آٹو آٹو کچھ نہیں ملا بس سٹینڈ کے پاس ایک ڈھابا تھا میں نے سوچا ان سے پوچھتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی سادہ نہیں ملے گا انہوں نے پھر مجھے ایک پیدر راستہ دکھایا انہوں نے کہا سامنے ایک سیدھی گلی جاتی ہے وہاں سے پندرہ بیس منٹ لگیں گی تم پہنچ جاؤ گے تو میں نکل پڑا اندھیرہ کافی تھا میں نے ایک بیل کو دوسری گلی سے جاتے ہوئے دیکھا تو میں کافی ڈڑا ہوا تھا اب میں گھر کیسے جاؤں گا میں ابھی ایک سو پچھلٹرہ اندر گلی میں ہی تھا کہ اچانک میں نے ایک آتنی کو بیس سے تیس میٹر دوری کے سامنے والے گھر سے نکل کر دوسری طرف قدموں کی آواج بلکل بھی نہیں آئیں گلی میں کوئی شور نہیں تھا ایک دم سنناٹا تھا پر میں نے جاہاں دھیان نہیں دیا اور آگے بڑھنے لگا آگے چلنے کے بعد میں نے اس طرف دھیان دیا جہاں وہ آدمی نکل رہا تھا میں نے جو دیکھا وہ دیکھتے ہی میری رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ جہاں میں تھا اس جگہ سے پندرہ میٹر پیچھے اور پندرہ میٹر بیس میٹر آگے کوئی دروازہ ہی نہیں تھا گیا تھا تو گیا کہاں جہاں سے وہ نکلا تھا وہاں ایک خالی بلوٹ تھا جس میں سفید سے پیڑ لگے ہوئے تھے چاروں طرف بانچی اچار فوٹ اور چالیس پچاس ملٹر کی لمبی دیوار تھی ایک پل میں سارا نظارہ بدل گیا تھا کہ وہ آدمی کیسے نکلا تھا چلتے ہوئے ابھی میں یہ سوچی رہا تھا کہ اچانا کس پیل کے چھنگارنے کی آواز آئی اور سفید سے پیڑوں میں چمکہ دوڑوں کے چیخنے کھیواز صدائی دے لگے مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے ٹپر ریٹ کی ہڈی کے پاس پکڑ لیا ہے میں جیسے سیدھا ساتھ جھکڑ گیا تھا کسی نے میری پیٹ پکڑ لیا میں گھبرا گیا تھا اس سمیں میرا پاس سینہ چھوٹ گئے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے پیچھے میں نے جیسے مڑ کر دیکھا تو ہمتی پائی پوئی طرح سے میری پیٹ اکڑ چکی تھی دو منٹ باد اچانک سے سوئے میرے مجھ سے ہنمان چالیسہ کا پاٹ نکلنا شروع ہو گیا کیونکہ میرے یہ واسطتہ ایک سو بھاودہ کبھی بھی ڈڑھتا ہوں تو ہنمان چالیسہ کا پاٹ کرنے لگتا ہوں اور ابھی میں نے آدھا پاٹ یا دعا ہی پڑھا تھا کہ مجھے دھککہ لگا جیسے کہ میں آزاد محسوس کر رہا ہوں میں نے ہنمان چالیسہ کا پورا پاٹ کیا میں جیسے ہی اس گلی سے نکلا اور دوسری گلی میں گیا مجھے سامنے سے ایک سکوٹر پر دو لوگ دکھے میں نے انہوں نے روکا اور راستہ پوچھا تو انہوں نے پوچھا کہ اتنی رات کو کھاں سے آ رہے ہو پھر میں نے انہوں نے سب کچھ بتایا تو وہ بولے نصیب آلے ہو کہ جو تم زندہ بچ کر آگئے اس گلی میں ہم رات کے سمیں کبھی نہیں نکلتے جب میں گھر پہنچا تو مجھے ایک سو ایک بکھار چڑ گیا تھا یقین نہیں مالو گیا اب ایک سو ایک بکھار میں نے تھرمہ میں ٹرس بھی نہ پا پر میں شریحنمان جی کے کرپا میں تھا اسی لئے صحیح سلامت بچ گیا یہ شریحنمان جی کرپا تھی کہ میں اس سمیں اس بھود کی جنجال سے بچ پایا تھا کیونکہ مجھے اس سمیں تو کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا تھا اب میں اسے وشواس اور شدہ کے بھاو سے دیکھتا ہوں کہ ہنمان جی ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے تو دوستو اگر آپ کو ایک ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کریں ہمارے چیل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ ساتھا شیئر ضرور کریں خانواد